حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں ہاں آپ خدا ہیں توبہ کرتے ہو کے نہیں نہیں میں تمہیں زندہ جلا دوں گا جلا دوں تم خدا ہو ہماری آزمائش کر رہے ہو حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو چالیس ساتھیوں سمیت زندہ جلوا ہے اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہلِ تشیعوں کے کتابوں میں موجود ہے بارال یہ فتنت القبرہ ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھئے وہ شہادت علی الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا جس کی شان کیا تھی علامہ اقبال کے الفاظ میں تمتانا تھا کسی سے سیلِ روان ہمارا یہ جو سیل تھا کوئی روکنے والا تھا دو سپر پاورز تھیوں اس وقت ایران روم ایران کے چیٹرے ختم اوڑ گئے روم کی دو ٹھانگیں ٹوٹ گئیں اب کون روکنے والا تھا یہ انٹرنل سیبوٹاج اس کے بعد جو باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا ستر ہزار یہاں ایک لاکھ ہو گئے حضور کے صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہم مرتبہ ہیں تو خلیفہ راشد حضرت عثمان کا ارتبہ کیا تھا جنگ جمل میں دس ہزار ایک رات میں شہید ہوئے اشرہ مبشرہ میں سے دو شہید کر دیئے گئے ہیں تلہا زبیر دونوں جنگ سفین میں چہتر ہزار آدمی ختم ہوئے ہیں جنگ نہروان میں چار ہزار آدمی شہید ایک لاکھ کے قریب انسان ختم ہوئے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ڈرائیور لوگ موشن ٹوٹ گیا کہ اگر ٹرک جو ہے چڑھ رہا ہے ہنچائی کے اوپر وہ بہت ڈرتے ہیں کہ گاڑی روک نہیں نہ پڑ جائے اس لیے کہ ایک دفعہ موشن ٹوٹ جائے گا تو پھر چڑھائی کے اوپر چڑھنا جو ہے مشکل ہو جائے گا وہ موشن ٹوٹ گیا اس کے بعد سے پھر وہ اسلام کی پیش قدمی ختم ہو گئی ہاں مسلم ملوکیت اس کا دور جاری ہے یہ ملوکیت تھی بعد میں جو چلی ہے وہ شہادت الانناس والی خلافت راشدہ اب اسی کی کڑی ہے اگلی حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خواری جو جنگ سفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو قرآن کو حکم بنا لو جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کرے تم بھی کرو حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالی لو یہ چال ہے اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آگیا بیچ میں اب ہم کیسے ہاتھ کیسے ہاتھ کیا چلا ہے اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنت ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ظنمہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا فرمایا کتاب اللہ اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے تو اب کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے میں اس کی تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو سکا لیکن حضرت علی کے خلافت ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی وہ چلی لیکن ساڑھے چار برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سہل روان وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا البتہ قیسر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب موقع ہے میں حملہ کروں کیونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے شام میں شام سے ملحق تھا آگے ٹیسر حضرت معاویہ نے خط لکھا او رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف لہذا اس نے جورت نہیں کی بارہال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کہا ہوا کا حاکم کیوں مانا انہوں نے حکم اللہ اللہ لا کسی واہ کسی کا حکم نہیں قرآن حکم نہیں ہے کیوں مانا تم نے اور اگر مانا تھا تو آپ حاکم کے بات کیوں نہیں مانتے چھوڑ دو خلافت بارہال یہ کہلاتے ہیں خوارج جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں ان میں سے تین نے بیٹھ کے تیہ کیا کہ یہ تین جو در حقیقت بڑے شخص ہیں یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی تینوں کو قتل کر دو فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا اور فجر کی نماز میں قتل کر دو ابن ملجم آیا حضرت علی پر وار کیا وار کاری ثابت ہو باقی دو حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن اللہ ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا وہ کاری وار نہیں تھا حضرت علی شہید ہو باقی دو حضرت علی شہید ہو